اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب با خیر و افیت ہوں گے اللہ شاد و آباد رکھے ویورز آج کا ویڈیو انتہائی عام ہے کیونکہ کلینکلی ہم نے کیسز میں عورتوں میں ایک چیز کو بہت زیادہ دیکھا ہے اور وہ ہے عورتوں میں بھانچپن تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے فیکٹرز بتاؤں گا کہ جن کی وجہ سے عورتوں میں بھانچپن آ جاتا ہے ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے سکپ نہ کریں کیونکہ یہ نالج ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کو یہ نالج ہو کہ اگر عورت کا بچہ پیدا نہیں ہو رہا تو اس میں کیا کیا ریزنز ہو سکتی ہیں تو یہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی مفید ہے کہ اگر ان کو پتہ ہوگا کہ ان وجوہات کے بنا پر انفرٹیلٹی ہوتی ہے تو وہ اس کے علاج میں بھی تیزی کریں گے اس کے علاج میں بھی عورتوں کے ساتھ مددگار ثابت ہوں گے اس پر بات کریں گے ویورز لیکن اگر آپ نے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دوا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتن فوقتن ملتی رہیں فیمل انفرٹیلٹی یعنی عورتوں میں بانچپن کی وجوہات سب سے پہلی وجہ جو عورتوں میں آتی ہے کیونکہ عورتوں میں دو ہارمونز ہوتے ہیں اسٹروجن پروجسٹران اگر ان کے لیولز میں فرق آ جائے تو عورت کی جو تمام تولیدی نظام ہے اس میں اب تری آ جاتی ہے تو فرسٹ نمبر پر اگر ہم رکھیں گے تو وہ عورتوں کی ہارمون ایم بیلنس کو رکھیں گے دوسرے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ آتی ہے پولی سسٹک اوویرین سنڈروم یہ بھی اگر عوری میں یہ سسٹ موجود ہوں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ہیلڈی ایک بھی بنے اور وہ آئے اور اس سے فرٹلائزیشن ہو تو پھر ڈیفینیٹلی ادھر پھر بھانچپن آئے گی تیسرے نمبر پر جو بیماری آتی ہے اسے کہتے ہیں ہائیپو تھالمک ڈیس فانکشن یہ پچوٹری گلینڈ جو ہے یہ کسی بھی وجہ سے اگر یہ دو ہارمون ایل ایج اور ایف ایس ایج سہی پروڈیوز نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اویلیویشن کا جو پروسس ہے انڈا بننے کا جو سارا پروسس ہے وہ بلکل ڈسٹراب ہو جاتا ہے اور پھر ان عورتوں میں کبھی بھی جب تک ان کا یہ ہائیپو تھالمک ڈس فانکشن ہوگا تو ان کی کبھی بھی پرگنانسی ایچیو نہیں ہو سکتی پھر اس کے علاوہ اووریز اپنے وقت سے پہلے ہی اپنا کام چھوڑ دیں اس بیماری کو کہتے ہیں پرائیمری اوویرینس انسفیشنسی اگر یہ چالیس سال سے پہلے ہی عورتوں کی بیماری یہ ہو جائے اور ان کے اووریز ہیلڈی انڈا بنانا بند کر دیں تو پھر یہ مسئلہ بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہات بہت ساری ہیں جنیٹک بھی ہیں کیمو تیرپی بھی ہیں مختلف بیماریاں ہیں آٹو ایمیون ڈیزیز ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اگر پیچوٹری گلینڈ پرولیکٹین بہت زیادہ مقدار میں پروڈیوس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بھانجپن آ جاتا ہے اس کے علاوہ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن میں ایسیڈک لیکوریا ہوتا ہے تو وہ بھی بھانجپن کی طرف چلی جاتی ہیں ایسی عورتیں جن کے پیچوٹری گلینڈ میں ٹیومرز ہوں اور اس کی وجہ سے اویلیشن ڈیسٹر اب ہو تو ان کے بھی اولاد نہیں ہوتی اوورویٹ عورتیں اور انڈر ویٹ عورتیں ان دونوں میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ بھانجپن ان میں ہو جاتا ہے پھر آٹو ایمیون ڈیزیز ہیں جیسے ہیشمیٹور ڈیزیز ہے رومانڈھائیڈ ارترائٹس ہے تو ان کی وجہ سے بھی عورتوں میں بھانجپن آ جاتا ہے پھر یوٹرس ویکنس ہے یعنی رحم کی کمزوری ہے کہ اس میں رحم اتنے طاقت میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک کے لیے موسم کو سازگار کرے اور فرٹلائزیشن ہو جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کے بعد فیلوپیون ٹیونز کی بلوکیج ہے اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کبھی کبھی عورت کے جو یہ رپروڈکٹیو سسٹم ہے آوریز ہے فیلوپیون ٹیوبز ہیں اور یوٹرس ہے تو ادھر کسی ٹیومر یا سسٹ کا پیدا ہو جانا تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ انڈومیٹریوسز ایک مسئلہ ہوتا ہے جو انڈومیٹریم ہوتا ہے جو عورت کے رہن کے لائننگ میں ہوتا ہے یہ کبھی کبار فیلوپیون ٹیوبز میں چلا جاتا ہے یا عوریز میں چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پروپر انڈا بنتا نہیں ہے اور اگر فیلوپیون ٹیوب بند ہوں تو پھر وہ آتا نہیں ہے اور پریگننسی ایچیو ہوتی نہیں ہے اس کے علاوہ فیبرائیڈز کا ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ رحم میں فیبرائیڈز ہو جائیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے مل نیوٹریشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ عورتیں اگر نیوٹریشن کی کمی کے شکاروں انیمک ہوں تو ان عورتوں میں بھی بھانجپن آ جاتی ہے پھر پیلوک انفرمیٹری ڈیزیزز ہیں اور سیکشولی ٹرانس میٹیڈ ڈیزیزز ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض اوقات سروائیکل سٹینوسز ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی عورتوں میں بھانجپن آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی جو اس کا پاتھ ہے راستہ ہے یوٹریشن اور اس پہ آگے اور جب سپرم اس میں جاتا ہے تو اس میں وہ ایک عجیب قسم کا فیوڈ ہوتا ہے جو سپرم کی بھومنٹ کو رسٹرک کرتا ہے یعنی روکتا ہے تو وہ انڈے تک سپرم پہنچے گا نہیں جب پہنچے گا نہیں تو پھر اس سے فرٹیلیٹی ہوگی نہیں یعنی انفرٹیلیٹی یا بھانجپن پیدا ہوگا آخری فیکٹر جو ہے وہ عورت کی عمر ہے اگر 18 سے 30 سال تک کی عورتیں ہیں تو ان میں فرٹیلیٹی ریٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے جتنا وہ 35 سے 40 سال اور 45 اور آگے جاتی ہیں تو کتنا ہی ان کا جو فرٹیلیٹی کی ریشو ہے وہ گم ہونا شروع ہے تو یہ تھی وہ عوامل جن کی وجہ سے عورتوں میں بھانجپن ہو جاتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو رائک کر دیں اور فرنڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ